بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی ورلڈ کپ کس ٹیم کا سکوٹ زیادہ مضبوط ہے مورکن نے بتا دیا چین میں احرام مصر سے مشابہ پہاڑ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی باکسنگ یوتھ ورلڈ چیمپین عثمان وزیر نے اپنی تیرہی انٹرنیشنل فائٹ کا اعلان کر دیا پروفیشنل فائٹ کی فائٹ ستائیس جون کو بینککوک میں ہوگی ناقابل شکست عثمان وزیر ورلڈ یوتھ ٹائٹل ایشن ٹائٹل اور میڈل ایس ٹائٹل جیت چکے ہیں تیرہویں فائٹ کے لیے بھرپور ٹریننگ جاری ہے اب مقابلہ مصری حریب سے ہوگا اپنی ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ انہیں فائٹ کی خوشی ہے لیکن وعدے کے باوجود حکومت کی سپورٹ نہ ملنے کا افسوس بھی ہے بھارتی وزیراعظم مودی کے نام سے کرکٹ ٹیم کے کوچ کے لیے درخواست جمع بھارتی کرکٹ ٹیم کی کوشنگ کے لیے کئی جالی درخواستیں جمع کرانے کا انکشاب ہوا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ بھارتی میڈیا کے مطابق سابق کرکٹر سچن ٹنڈلکر ایم ایس دھونی اور وزیراعظم نریندر مودی کے نام سے بھی درخواستیں جمع کر آئے گئی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیر داخلہ امید شاہ سمیر کئی سیاستدانوں اور کرکٹرز کے ناموں سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کئی معروف لوگوں کے ناموں سے جالی درخواستیں جمع کر آئی گئی ہیں بھارتی بورڈ کو لگ بھگ تین ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ نے ہیٹ کوچ کی تلاش کا کام شروع کر رکھا ہے اور اسی سلسلے میں روامہ کے آغاز میں ہیٹ کوچ کے لیے فارم جاری کیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے احدیدار کے مطابق بورڈ گوگل فارم پر درخواستیں مانگتا ہے اس سے ایک فارم بر ناموں کی سکروٹنی کی جا سکتی ہے درخواستیں جمع کرانے کی ڈیڈ لائن ستائیس مئی تھی لیکن یاد رہے کہ بھارتی ٹیم کے ہیٹ کوچ راہل ڈریوٹ کی مدت ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اختتام تک ہے کپتان آئین مورگن نے بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارت کی ٹین کو فیورٹ کرا دے دیا اسکائی سپورٹ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق پکٹر اور کمنٹیٹر آئین مورگن نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیز ٹاپ ٹیموں میں سے مضبوط ترین سکوٹ کے لیے بھارت کو چنتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی ٹیم پہلے ایونٹ سے بعد سے کوئی ٹائٹل نہیں جیت سکی ہے لیکن ان کا موجودہ سکوٹ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی ٹیم صلاحیت کے مطابق کھیلتی ہے تو وہ ایونٹ جیت سکتی ہے انگلیش ٹیم سے متعلق بات کرتے ہوئے آئین مورگن نے کہا کہ ہماری ٹیم بھی مضبوط ہے وہ ٹارنمٹ میں ٹائٹل کا دفاع کرنے جا رہے ہیں کچھ انجریز کا خدشہ ضرور ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جوز بٹلر کی قیادت میں کھلاڑی اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے واضح رہے کہ گروپ اے میں بھارتی ٹیم کی روائیتی حریف پاکستان آئرلینڈ کینیڈا اور میزوان امریکہ کا چیلنج درپیش ہوگا چین میں احرام مصر سے مشابہ پہاڑ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے چین کے ایک مخصوص خطے میں کچھ ایسے پہاڑ پائے جاتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر احرام مصر سے مشاہبت رکھتے ہیں اور حال یا برسوں میں سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں یہ پہاڑ چین کے صوبے گویر جو میں واقع ہیں جو مصر کے مشہور احرام سے مشاہبت کی وجہ سے اینلانگ پیرامیٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں حال یا برسوں میں اینلانگ احرام ایک مقبول سیاہتی مقام بن گیا ہے جبکہ اس عراقے نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی توجہ اپنی جانے مبزول کروالی ہے حتیٰ کہ جب قریب سے دیکھا جائے تو ان پہاڑوں پر ایک دوسرے کے اوپر چٹانوں کی تہصفائی سے دکھائی جا سکتی ہے جسے دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ انہیں کسی انسانی تہذیب یا دوسری مخلوق نے تعمیر کیا ہے جب سے اینلانگ احرام کی تصاویر اور ویڈیوز آن لائن ہوئی ہیں تب سے ان کی اسلط کے بارے میں بہت سے افاہیں بھی گردش کر رہی ہیں تاہاں ماہرین نے سب کو غلط قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ احرام مکمل طور پر قدرتی طریقے سے بنے ہیں دیسی ٹی وی یو ایسے سے فیل وقت اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتی رہیے ہمارے چینلز دیسی ٹی وی یو ایسے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلاتفارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں پر آپ کو تین ہزار سے زائد چینلز دیکھنے کو ملیں گے